بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرضو اے میرے رب کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا حضرت کا تعدہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب میں تورات میں لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی اے میرے رب وہ امت میری امت ہو اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اے میرے رب تورات میں ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی اے میرے رب وہ امت میری امت ہو اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رب اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے حالانکہ ان سے پہلے کے سبھی لوگ اپنے کتابوں پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں دل میں نہیں پڑھتے ہالانکہ اگر ان کی کتابیں ہٹا لی جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہ رہے گا اور کچھ پہچان نہ سکیں گے لیکن میرے اللہ میں جس امت کی بات کر رہا ہوں ان کو حفظ کی ایسی طاقت دی گئی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی یا رب وہ امت میری امت ہو کہا اے موسیٰ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے میرے رب یہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کرے گی حتیٰ کہ کان دجال سے بھی لڑائی لڑے گی الہی وہ امت میری امت ہو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رب تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نظرانے اور صدقہ خود آپس میں لوگوں میں تقسیم کریں گے حالانکہ اس امت سے پہلے تک امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی صدقہ یا نجرانہ پیش کرتے ہیں اور قبول ہوتی ہے تو آسمان سے ایک آگ آ کر کھا جاتی ہے اور اگر آگ نہ کھاتی تو اس کا نظرانہ قبول نہ ہوتا اور کسی کے کام نہ آتا حتیٰ کہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے اے میرے رب اس امت کے صدقے ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کے دیے جائیں گے یا رب وہ امت میری امت ہو تو فرمایا اے موسیٰ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا میں تورات میں لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ اس امت کا کوئی بھی اگر نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن ابھی تک عمل بھی نہ کیا ہوگا اس کے نام عمال میں اس نیکی کا ثواب لکھ دیا جائے گا اور اگر عمل میں لائے گا تو دس حصے ثواب ملے گا بلکہ سات سو حصے تک اے میرے رب وہ امت میری امت ہو تو فرمایا اے موسیٰ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اے میرے رب تو رات میں وہ کئی دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کے شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی اے اللہ وہ امت میری امت ہو فرمایا نہیں موسیٰ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی حضرت کتازہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات رکھ دی اور کہا کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور صحابی ہوتا دوستو اللہ پاک کا ہم پر کتنا بڑا حسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر جن کا امتی ہونے کی خواہش پیغمبر بھی کیا کرتے تھے وآخر الدعوان وآحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ